السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم عثمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو خبر جو ہے وہ امان سے مطالق ہے کیونکہ میں اس چینل کے اوپر جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میری کوشی یہی ہوتی ہے کہ مختلف کنٹریز کے بارے میں آپ کو دوستو ہر وہ انفرمیشن دوں جس کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ میرے چینل کے اندر ابھی آٹھ ہزار سے اوپر سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور زیادہ تار لوگ دوستو مختلف کنٹریز کے اندر کام کرتے ہیں تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو بھی سبسکرائبر ہیں ان کو میری ویڈیو سے فائدہ پہنچے تو امان کی خوابہ دوستو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ امان سے باہر تھے یعنی وہ چھوٹی میں گئی ہوئے تھے اپنی کنٹریز کے اندر اور وہ لاکڈاؤن کی وجہ سے فنس گئے تھے انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو چکی تھی اس کی وجہ سے دوستو وہ محدود ہو چکے تھے تو ان کے لیے اگر ان کے ایک سو اسی دن پورے ہو چکے ہیں تو ابھی ان کو سپانسر لیٹر کی ضرورت پڑے گی دوستو یعنی ان کا جو سپانسر ہے جس نے ان کو ویزا دیا اس کی ضرورت پڑے گی یا دوستو وہ لوگ جو کہ اپنی کنٹریز کے اندر موجود ہیں اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے اور لیٹر حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے دوستو یہ تمام ڈیٹیل آئی تھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس میں دوستو ون بائی ون کر کے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ابھی تک اگر میرے چیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشن بروقت آپ کو پہنچے رہے ہیں تو آئی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو انفرمیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو اپنی کنٹری کے اندر موجود ہیں یعنی اومان سے باہر موجود ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اومان کے اندر لیکن ابھی وہ موجودہ حالات کی وجہ سے فس گئے تھے واپس نہیں آسکے ایک سو اسی دن تک یعنی چھ مہینے تک اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اومان کے اندر انٹری نہیں کریں گے تو آپ کا جو ویزہ ہے دوستو وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ انٹری نہیں کرتے لیکن موجودہ حالات میں تھوڑی سی ریایت دی گئی تھی اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسپنسر ہے دوستو وہ آپ کا ابھی دوبارہ سے آپ کی انٹری جو ہے وہ بحال کروا سکتا ہے ایک سو اسی دن پورے ہونے کے بعد بھی یعنی دوستو اگر آپ نے انٹری کروانی ہے تو آپ کو دوستو کرنا کیا ہوگا آپ نے آپ کے جو سپنسر ہے اس کو بتانا ہے اپنا ڈیٹا اس کو دوستو پروائیڈ کرنا ہے وہ کیا کرے گا وہ اصطنات سینٹر میں یا دوستو ویزہ ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر جاگا یا دوستو منسٹری آف افیئرز کے دوستو جو آفیس ہے اس میں آپ کی جو بھی ڈیٹا ہے دوستو جو ویزہ سے متعلق آپ کا ہے وہ وہاں پر اس نے سبمیٹ کرنا ہے سبمیٹ کرنے کا دوستو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کا جو ویزہ اسٹیٹس ہے سب سے پہلے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ڈی ایکٹیو ہے اگر ڈی ایکٹیو ہے دوستو تو پھر آپ کے ویزہ سے متعلق جتنی بھی دستاویزات ہیں وہ تمام چیزیں دوستو آپ سنات سینٹر میں جا کر اس نے اس کو وہاں پر دوستو فل کرنا ہے اپنے اس کا جو آئی ڈی کارٹ ہوگا اس کے ساتھ لگا کر یعنی دوستو آپ کے ویزہ سے متعلق جتنی بھی دستاویزات ہیں وہ تمام جتنی بھی پیپر ہیں جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ فل کرنی ہیں یا دوستو ویزہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کر یا دوستو اصنات سینٹر میں آپ کے جتنی بھی معلومات موجود ہیں آپ کا جو سپونسر ہے اس نے آئی ڈی کارٹ کے ساتھ لگا کر یہ سبمیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کا جو ویزہ کا اسٹریٹس ہے وہ آپ کا ائرپورٹ کیو پر ایکٹیو ہو جائے گا آپ اپنے آن لائن بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں جب یہ ایکٹیو ہو جائے گا دوستو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ امان کے اندر انڈری کار پائیں گے اس کے علاوہ دوستو وہ لوگ جن کا ویزہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور اس ویزہ کی ایکٹیویشن ختم ہو چکی ہے تو اس کے مطالق بھی یہ خبر ہے کہ جو سپونسر ہوگا وہ خود یا دوستو آگے اس نے کچھ ایسے آدمی کو اختیارات دیا ہوگا جو کہ اتھورائز پرسن ہوگا آپ کے اسپونسر کا تو وہ بھی آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو کہ آپ کا اسپونسر ہوگا جس نے آپ کو ویزہ دیا ہوگا یا آپ کی کپنی کا دوستو جو بھی بڑا ہوتا ہے یا کپنی کا جو بھی مالک ہوتا ہے اونر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ اسپونسر جو مین آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسپونسر ہی ہوتا ہے تو دوستو آپ کے ویزہ کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ اس نے منسٹری آف افیر کے جو آفیس ہوتے ہیں ان کے اندر جا کر دوستو یہاں پر ویزہ نکلتا ہے یہاں پر ویزہ کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے ان جگہوں کے اوپر جا کر اس نے آپ کے ویزہ کی ایکٹیویشن کرنی ہے ایکٹیویشن کرنے کا طریقہ دوستو وہی ہوتا ہے جو کہ دوسری کنٹریز کا ہے کہ وہاں پر جا کر اپنی رضا مندی ظاہر کرنی ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو کہ میری کپنی کا ورکر ہے یا میرے آفیس کے سٹاف ورکر ہے تو اس کی مجھے ضرورت ہے اس کے ویزہ کی جو ڈی ایکٹیویشن ہے جو موجودہ حالات کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکا ہے چاہے دوستو وہ کسی اور ریزن سے ڈی ایکٹیو ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس چیز کے بارے میں دوستو پوری جانکاری وہاں پر جو ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ پیپر ہوتے ہیں پیپر ورک ہوتا ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو وہ یہ تمام چیزیں جو کہ ائرپورٹ کے متعلقہ کام ہوتے ہیں ان کو سبمٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو جو کہ ایک دو دن کا جو ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جو آپ کی انٹری ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے یعنی اس کے بعد جیسی ہی آپ کے دوستو جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوگا آپ اس کو خود آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں آن لائن چیک کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنی کنٹری کے اندر سے دوستو سفر کر کے اومان میں انٹری کر پائیں گے آپ کے لئے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ تھی دوستو آئے کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ